السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب کا ٹھیک تھا کہ ہاں جی آج ہم لوگ بات کریں گے آپ لوگ یہ بیزل سیٹ کھاتے ہیں تلسی کے بیج اور یہ چیا سیٹ کھاتے ہیں پتلے ہونے کے لیے اس کو آپ بہت ہی غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ ڈیتھ بھی ہو سکتی اللہ معاف کرے تو صحیح طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں ہوں میریان میں ایک آل فیڈ ہربلیسٹ ہوں بیوٹیشن ہوں اور حکیما ہوں تبیبہ ہوں آج ہم لوگ دیکھیں گے آپ لوگ چیا س سیٹ کیوں غلط کھا رہے ہو یار اتر ادر سے ویڈیوز دیکھ کے آدھی ویڈیو دیکھتے اس کے بعد بھاگ جاتے ہو چیا سیٹ آپ لوگوں کا ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں بیزل سیٹ بھی آپ لوگوں کا ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں اگر آپ ان دونوں کے کمبینیشن کو یوز کروں گے ہاف چیا سیٹ اور ہاف بیزل سیٹ تو آپ لوگوں کا ویٹ بہت جلدی ریڈیوز ہوگا اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک چمچ سے زیادہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ایک ایک چمچ رات کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر بھگو دینا ہے اور صبح کو اٹ کے آپ نے اس کو پی لینا ہے ٹھیک ہے خالی پیٹ اس سے آپ کا ویٹ بہت جلدی ریڈیوز ہوگا آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہے ایک چمچ آپ لوگوں نے لیا اور پی لیا ٹائم یہ بھگونے کا اور اس کے بعد اوپر پانی پی لیا آپ کو بتا ہے سیونٹی پرسنٹ یہ آپ لوگوں کا جو ہے نا پھولتا ہے جب آپ لوگ اس کو کھا لیتے ہو تو انٹرسٹائن میں جا کے یہ پھول جاتا ہے اور بہت زیادہ پروبلمز ہو جاتے ہیں سے ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہوگی تو اس لیے کیر کیا کریں چیزوں کو اس طریقے سے کھایا کریں جس طریقے سے کہا گیا ہے اچھا اگر آپ اس کو یوز کرتے ہو نا کسی بھی ڈیزرٹ کے اوپر یا کسی بھی اس کے اوپر ڈال کے تو آپ اس کو جب پھولے ہو نا ان کو آپ لوگ ڈالا کرو اوپر سے اس طرح سے نمک کی طرح نہ ڈال دیا کرو یہ بھی بڑے ہامفول ہوتے ہیں مطلب افیکٹ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا جتنی بھی اس کی طریقے ہیں نا آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ لوگوں نے طریقوں سے اس کو کھانا ہے لیکن آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ آپ نے اس کو بھگو کی کھانا ہے جب یہ اپنے سائز سے بڑا ہو جائے دو تین گھنٹے تو ایٹلیسٹ بھگو دیا کرے نا تو اس کی ساری پروپرٹیز اس پانی میں آ جاتی ہیں یا تو اس پانی کو آپ لوگ یوز کرو یا پھر آپ اس کے اندر یہ چیہ سیڈ اور یہ بیزل سیڈ ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہو جیسے شیک بنا لیا یا آپ لوگوں نے ویسے ہی اس کو پی لیا صبح صبح تو اس کے فل بینیفیٹس ہو جائیں گے جن کو کبز ہوتی ہے وہ لازمی اس کو بھگو کے یوز کیا کریں اس طرح یوز نہ کیا کریں جن کو بابا سیر ہے وہ بھی خیال کریں ہمیں ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ وہ یوز کر سکتے نہیں یوز کر سکتے اور دوسرا یہ جن کی شوگر لو ہوتی ہے نا اور جن کو بلیڈ پریشر کا مرض ہے وہ بھی خیال کیا کریں بیٹا سبر کر دو گئی بنا رہی اتنے مشکل سے اتنے دماغ ہاں جی بیٹا اچھا اس کو منع کر دو گا وہ گر جاؤ گی بائی سے اچھا جی ٹھیک ہے یہ تو ہوتا رہے گا اچھا جی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو بھگو کے یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے ایسے نہیں کھانا یہ بہت زیادہ پروبلمز ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگ خود دیکھیں اگر کہ کیا بنتا ہے آپ لوگ ساں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں گھر کی طرف آفیس